السلام علیکم فرنڈز ویڈیو آج میں بنا رہی ہوں سہری کے لئے کوفتے کسالن اور اس کے لئے جو ہے ہم نے جو ہے دیا ہے تین پیاس میڈیم اور لسان ادھرک اس کو میں نے فائن چوب کر لیا ہے ہاف کپ آئل میں میں نے اس کو فرائے کرنا ہے جب تک کہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے یہاں میں نے لیا ہے تین ٹیماتر اور تھری ٹیبل سپون دہی اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے اور اس کو جب یہ پیاز ہو گئی ہے گولڈن براؤن تاب ایٹ کرنا ہے یہاں لیا ہے گرم مسالہ پاودر لال میش سالٹ اور ہاف ٹی سپون حلدی اب ہم یہ بنا رہے ہیں کوفتے کی بولز اس کے لیے لیا ہے ادھرک ہری میرچ ایک چھوٹی سی پیاس اور ہرا دھنیا ان سب کو چوب کر کے ہم نے ٹو ففٹی گرام آف میٹ میں ایڈ کر دیا ہے منس بیف منس ہے یہ اس میں جو ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون جو ہے ریڈ چلی پاودر ڈال کے میں نے بنا لیا ہے بولز اور یہاں جو ہے ہم اپنے مسالے کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا جو ہے آئل جو ہے وہ سر فیس پہ آ جائے اور اب ہم نے اپنے میٹ بالز اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اب یہ جو ہے ووٹر ریلیس کریں گے دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور زیادہ اس میں سے پانی ریلیس ہوا ہے اور اب جو ہے وہ پانی جو ہے ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اور آئل جو ہے سر فیس پہ آ رہا ہے اس ٹائم پہ ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح اور اس ٹائم پہ آپ کے کوفتے جو ہے وہ تھوڑے ہارڈ بھی ہو چکے ہوں گے مینز کہ ٹوٹنے کا خطرہ کم ہوگا مگر پھر بھی احتیاس سے آپ کورنر کورنر سے سپون جو ہے اپنا چلائیں اور نیچے کا مسالہ جو ہے اس کو ہٹاتے جائیں سپون سے یہاں پر آپ اس کو اچھی طرح بھون لیں اور ہرا دھنیا وغیرہ سے آپ اس کو گارنش کریں یہ بہت مزیدار بنتے ہیں آپ چاہے تو ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو سہری کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور ہم نے اس کو پراتے کے ساتھ انجوائے کیا تھا سہری میں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور اگر آپ کو میری اس محنت اور محنت ویڈیو ایڈیٹنگ اور اتنی محنت لگتی ہے اس کے لیے اگر آپ مجھے ایک لائک دے دیں گے تو بہت اچھا رہے گا اور سبسکرائب بھی دے دیں گے تو بھی بہت اچھا رہے گا تو یہ ہمارے جو ہیں کوفتے جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم نے یہ پراتے سے انجوائے کیا ہے یہ ٹیسٹ ان کا بہت ہی زبردست بنا تھا اچھا آج میں نے تھوڑا یہ چنہ چاٹ جو ہے کچھ ڈیفرنٹ سٹائل کی بنائی تھی یہ بھی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں یہ میں نے دہی پھلکیاں اٹ کری سب سے پہلے اس کے پر پھر پھر میں نے بوائل چنے تھوڑے سے بوائل آلو یہ ہے ٹاٹری کا پانی اس پہ میں نے ریڈ چیلی پورڈر ڈال کے ٹاٹری اور پانی ڈال دیا تھا اور یہ دہی پھر ہم نے ڈالا چاٹ مسالہ اور کچھ سوڑی سی چوپیاز ہرہ دھنیا ہرے مرچیں اور اینڈ میں میں نے اس پہ ڈالا تھا پاپڑی اور اس اسٹائل سے بنانے والا جو یہ چاٹ تھا بہت ڈیفرنٹ تھا بہت مزددار تھا مجھے تو اپنی کالج کی یاد آگئی اگر آپ اس طرح سے بھی ٹرائے کریں تو بہت مزا آنے والا ہے ہم رکیا کرتے ایک ساتھی بنا دیتے ہیں تو یہ کچھ ڈیفرنٹ میں نے کرا تھا اور گھر میں سب کو پسند آیا اگر آپ کو میری ریسیپی سے یہ کوفتے ٹرائے کرنے ہو تو ضرور کریے گا اور چینے کی چارٹ بھی ٹرائے کرنے ہو تو ضرور کریے گا میری ویڈیو کو لائک کر دی جیگا اور سبسکرائب بھی کر دی جیگا میرے چینل کو میں آپ لوگ کے لیے بہت محنیت سے ویڈیوز بناتی ہوں thank you so much guys for watching my video take care اللہ حافظ